تیری تقریر کے ہر لفظ پہ کپتان فدا یہ میرا دل یہ سمات یہ میری جان فدا تیرے ہم اثروں کو دکھتی ہے فقط اپنی ہی ذات تُو نے اس قوم کی خاطر یہ دیئے گیارہ نکات تیرے لہجے میں ہے سچائی اور اخلاص بھی ہے تجھ کو اس قوم کی محرومی کا احساس بھی ہے سب سے پہلے یہ جو تعلیم کا سوچا تُو نے نبضِ ملت پہ ہے بس ہاتھ یوں رکھا تُو نے سہتِ آمہ کو بنایا ہے جو نکتہ دوجہ آفری ہے کسی رہبر کو یہ نکتہ سوجہ ٹیکس کا سارا نظام ظلم پہ مبنی ہے یہاں اس میں اصلاح کی بس تُو نے ہی سوچی ہے یہاں ملکی دولت پہ ہمیشہ ہی یہاں گھات لگی اس کو روکے گا تُو ہی دل کو تیری بات لگی سرمایہ کاری کو تُو دے گا میرے کپتان فروغ اس سے پھولے گی معیشت ہے نہیں اس میں دروغ ہائے افسوس ہیں بیکار پڑھے لکھے جوان تیرے منشور سے پائیں گے وہ سب کام یہاں ملک میں سیر و سیاحت کی ترقی ہوگی جس سے آباد یہاں لوگوں کی روزی ہوگی کیسے ذرخیز وطن کے ہیں یہ بدحال کسان تُو زراد کو سوارے گا سو خوشحال کسان چھوٹے صوبوں کی یہ محرومی کرے گا تُو دور اور صوبے جو بنے لوگ بھی ہوں گے مسرور صاف کرنا ہے یہ ماحول جو آلودہ ہے اس کی دھرتی پہ بڑھانا ہمیں اب سبزہ ہے ادنو انصاف کا مہور ہوں ادارے سب ہی ایک طرف کائد آزم کے وہ تھے چودہ نکات ان کا ہی عغص ہے کپتان تیرے گیارہ نکات تیری مخلوق کی خدمت ہے گواہی دیتی شوکت خانم کے ادارے وہ نمل یونیورسٹی اپنا یہ خواب تُو سچ کر کے دکھا دے گا انہیں اپنے منشور سے ایک قوم بنا دے گا انہیں ہے دعا ہے دعا رب سے کہ اب قوم میری جاگ اٹھے بارہا ان کو چنا اب کی دفعہ تجھ کو چنیں اب کی دفعہ تجھ کو چنیں